واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قس نمبر 368 اپنا اسلامیک اسٹوڈیو انتقام تو تمہارا باپ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی نہیں لے سکتا اسے کیا خبر کہ ہم اس کے مذہب کی ایک خوبصورت لڑکی کو اغوا کیے لے جا رہے ہیں اے بدبخ صلیب کے پجاریو سلطان اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کے ارد گرد دیرہ ڈال چکا ہے ناظرین سپاہی نے جیسے یہ الفاظ سنے تو زوردار تھپڑ رادی کے مو پر پڑا اور رادی کو دن میں تارے نظر آنے لگے رادی کے پاس خاموش ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا تھا ہاں انتقام کا آتش فشاں پٹ پڑا تھا ناظرین رادی انہیں خاموشی سے دیکھتی رہی اور اس کے دل میں نفرت گہری ہوتی گئی اپنا اسلامیک اسٹوڈیو کے معزیز ناظرین کچھ دیر کے لیے چلتے ہیں دوسری جانب موسل میں ایک درویش کی شہرت آنن فانن پھیل گئی وہ ایک ضعیف العمر انسان تھا لوگ کہتے تھے کہ وہ کسی خوش نصیب انسان کے ساتھ ہی بات کرتا ہے اور وہ جس سے بات کرتا ہے اس کی ہر مراد پوری ہو جاتی ہے کسی نے اسے شہر کی دیواروں کے باہر ایک جھوپڑا دے دیا تھا اس کی کرامت سارے شہر میں مشہور ہو گئیں لوگ اس کے جھوپڑے کے گرد حجوم کیے رکھتے وہ ذرا سی دیر کے لیے باہر آتا بازو اوپر کر کے لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتا حجوم پر خاموشی تاری ہو جاتی وہ اشاروں میں انہیں تسلی دیتا اور جھوپڑے میں چلا جاتا ناظرین اس کے ساتھ چار پانچ خوبرو آدمی تھے جن کے چہرے سفید اور گلابی تھے اور وہ سر سے پاؤں تک سبز لیبادوں میں ملبوس تھے پھر یہ مشہور ہو گیا کہ درویش موسل والوں کے لیے خوشخبری لایا ہے شہر میں اجنبی سے کچھ لوگ نظر آتے تھے وہ لوگوں کو درویش کے متعلق کچھ ایسی باتیں سناتے تھے جو ہر کسی کے دل میں اتر جاتی تھی ہر کسی کو اپنی اپنی مراد پوری ہوتی نظر آتی تھی ناظرین چند دنوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ درویش امام مہدی ہے پھر ایک روز لوگوں نے دیکھا کہ درویش والی موسل عز الدین کی بھگی پر محل کو جا رہا تھا ناظرین عز الدین کے محافظوں نے اس کا استقبال کیا اور وہ محل میں چلا گیا کئی گھنٹوں بعد وہاں سے نکلا اور شاہی بھگی پر چلا گیا لوگ جب اس کے جھوپڑے کو گئے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا ناظرین درویش کو بھگی کہیں دور لے گئی تھی شام کو بھگی واپس آئی اس میں بھگی بان اور دو محافظ تھے لوگوں نے بھگی روک لی اور محافظوں سے پوچھا کہ درویش کہاں چلا گیا ہے ہم نے کچھ علم نہیں وہ کہاں ہے ایک محافظ نے لوگوں کو بتایا اس نے پہاڑیوں کے قریب بھگی رکوا لی اور ہم نے کہا کہ تم چلے جاؤ ہم نے اس کے ساتھ ایک آدمی سے پوچھا کہ درویش کہاں جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ وہ ان پہاڑیوں میں سے کسی کی چوٹی پر بیٹھے گا اسے افق سے ایک نشانی نظر آئے گی درویش پہاڑی کی چوٹی سے اتر آئے گا اور والی موسل کو بتائے گا کہ وہ کیا کرے پھر موسل کی فوج جدھر جائے گی ادھر پہاڑ اسے راستہ دے دیں گے سہرا سرسبز ہو جائیں گے دشمن کی فوجیں یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوجیں اندھی ہو جائیں گی اور والی موسل جہاں تک پہنچ سکے گا وہاں تک اس کی حکمرانی ہوگی صلاح الدین ایوبی عز الدین کے آگے ہتھیار ڈال دے گا سلی بھی اس کے غلام ہو جائیں گے اور موسل کے لوگ آدھی دنیا کے بادشاہ ہوں گے سونے چاندی میں کھیلیں گے ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہ کونسی پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھے گا ناظرین موسل کے کچھ دور کو ہی ثانی علاقہ تھا وہاں کوئی عبادی نہیں تھی جہاں کہیں پہاڑوں میں گرا ہوا میدان تھا وہاں دو چار جھوپڑے نظر آتے تھے علاقہ ہرہ بھرا تھا گڑریے مویشی لے کر وہاں جاتے تھے ایک روز گڑریوں کو ادھر جانے سے روک دیا گیا لوگوں کو دور سے گزرنے کی اجازت تھی موسل کی فوج کے سنتری گشت کر رہے تھے ان کے ساتھ باہر کے اجنبی لوگ بھی تھے کوہستان کا ایک وسیع علاقہ تھا جس کے قریب جانے سے لوگوں کو منع کر دیا گیا ان پابندیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ خطہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا اس کے متعلق عجیب و غریب باتیں سننے میں آنے لگیں یہ تو ایک دن میں ہر کسی کس زبان پر چڑ گیا کہ درویش کو آسمان سے ایک نشانی نظر آئے گی پھر آدھی دنیا پر موسل والوں کی بادشاہی ہوگی اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے موزیز ناظرین اس درویش والے واقعے کو ذہن میں رکھیے گا اب ہم کچھ دیر کے لیے چلتے ہیں دوسری جانب صرف ایک چار دیواری تھی جس کے اندر چار آدمی بیٹھے کچھ اور قسم کی باتیں کر رہے تھے ان میں ایک حسن العدریز بھی تھا موزیز ناظرین پچھلی قسمیں آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ حسن العدریز سلطان ایوبی کا جاسوس تھا جو بیرود سے نہایت قیمتی خبر لائیا تھا اور اس خبر کے ساتھ والی موسل عز الدین کے ایل جی احتشام الدین اور اس کی رقاصہ بیٹی سائرہ کو بھی سلطان ایوبی کے پاس لے آیا تھا یہ ایک بے مثال کامیابی تھی اسلام کی تاریخ پر اس جاسوس نے بہت بڑا احسان کیا تھا احتشام الدین نے سلطان ایوبی کو بتایا تھا کہ سلیبی موسل کے قریب پہاڑیوں کی قوم اسلا اور آتشگیر سیال اور رسد کا بہت بڑا زخیرہ جمع کریں گے جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس کوہستان کو اپنی فوج کا اڈا بنائیں گے ناظرین موسل کو تو وہ اپنے چھاپاماروں کا اڈا بنا رہے تھے اس حقیقت کو سلطان ایوبی اور سالان سمجھ سکتے تھے کہ جس فوج کا اڈا اور رسد قریب ہو وہ آدھی جنگ جیت لیتی ہے سلیبی فوج کو یہ تلخ تجربہ ہو چکا تھا کہ انہوں نے جب کبھی پیش قدمی کی یا حملہ کیا سلطان ایوبی کے چھاپاماروں نے عقب میں جا کر ان کی رسد تباہ کر دی یا رسد اور فوج کے درمیان حائل ہو کر رسد روک لی ناظرین آگے سلطان ایوبی نے یہ انتظام کر رکھا ہوتا کہ پانی جہاں کہیں ہوتا تھا وہاں قبضہ کر لیتا تھا جہاں کہیں گھاس اور چارہ ہوتا وہاں بھی وہ قبضہ یا گھاس وغیرہ کٹوا لیتا یا تباہ کر دیتا تاکہ سلیبیوں کے گھوڑوں اور اونٹوں کو چارہ نہ مل سکے اس کے علاوہ وہ بلندیوں پر اپنے تیر اندازوں کی ٹولیاں بٹھا دیتا تھا ناظرین آپ پڑ چکے ہیں کہ سلطان ایوبی نے اپنی انٹیلیجنس کے سربراہ حسن بن عبداللہ سے کہا تھا کہ وہ معلوم کرے کہ سلیبی کس مقام پر زخیرہ کر رہے ہیں اس نے چھاپا مار دستوں کے سالار ساری مصری سے کہا تھا کہ جب زخیرے کا مقام معلوم ہو جائے تو اسے تباہ کرنے کی کوشش کی جائے ناظرین سلطان ایوبی کی دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ سلیبی اب مکمل تجاری کر کے کھلی جنگ لڑیں گے اس سے پہلے وہ سلیبی علاقوں پر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا اسے جب احتشام الدین کی زبانی سلیبیوں کے عزائم کی اطلاع ملی تو اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ سلیبیوں کو کہیں بھی قدم نہ جمانے دیے جائیں اس نے ایک حکم یہ دیا کہ معلوم کرو کہ سلیبی کوہستان میں کہاں زخیرہ جمع کر رہے ہیں اور دوسرا حکم یہ دیا کہ سنجار کی طرف پیش قدمی کرو اور قلعے کو محاصرے میں لے لو ناظرین سنجار موسل سے کچھ دور ایک اہم قلعہ اور جنگی اہمیت کا ایک قصبہ تھا اس کا امیر شرف الدین بن قطب الدین تھا ناظرین سنجار کو اپنے قبضے میں لینے کا اقدام سلطان ایوبی کے اس منصوبے کی کری تھی جس کے متعلق اس نے کہا تھا کہ وہ اب کسی سے تعاون کی بھیق نہیں مانگے گا بلکہ تلوار کی نوک پر تعاون حاصل کرے گا ناظرین اسے معلوم تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسلمان عمرہ خود مختار حکمران رہنا چاہتے ہیں اس لئے سلیبیوں کے ساتھ درپردہ معاہدے کر رہے ہیں سنجار کے امیر شرف الدین کے متعلق سلطان ایوبی کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ والی موسل عز الدین کا دوست ہے اور اس دوستی کی بنیاد یہی ہے کہ سلطان ایوبی کے خلاف محاذ مضبوط کیا جائے ناظرین حسن بن عبداللہ نے اپنے جاسوسوں کا جائزہ لیا موسل میں اس کے جاسوس موجود تھے لیکن وہ محسوس کر رہا تھا کہ کسی زیادہ ذہین اور جررت من جاسوس کو ان کے پاس بھیجا جائے کیونکہ اسے خیال تھا کہ سلیبیوں کا زخیرہ معلوم کرنا مشکل کام ہو سکتا ہے حسن العدریس نے اپنی خدمات پیش کی حسن بن عبداللہ اسے نہیں بھیجنا چاہتا تھا کیونکہ وہ لمبے عرصے تک بیروت رہا تھا اس لئے اسے پہچانا جا سکتا تھا حسن العدریس بھیس اور اپنا لب و لہجہ بدلنے کا ماہر تھا اس نے حسن بن عبداللہ سے کہا کہ وہ اگر بیروت چلا جائے تو ایسا بحروب دھارے گا کہ جو اسے پہچانتے ہیں وہ بھی نہیں پہچان سکیں گے ناظرین موسل میں تو اسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا آخر اسی کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور سلطان عیوبی نے خود اسے کچھ ہدایات دی میرے عزیز دوست سلطان عیوبی نے اپنے ہاتھ سینے پر رکھ کر حسن العدریس سے کہا تاریخ میں نام سلطان عیوبی کا آئے گا شکست کھاؤں گا تو تاریخ مجھے شرم سار کرے گی اور فتح حاصل کر کے مروں گا تو لوگ میری قبر پر پول چڑھائیں گے اور آنے والی نسلیں مجھے خراج تحسین پیش کریں گی یہ بہت بڑی بے انصافی ہوگی فتح کا سیرہ تمہارے سر ہوگا تمہارے ان ساتھیوں کے سر ہوگا جو دشمن کے اندر جا کر خبر لاتے اور میری فتح کا باعث بنتے ہیں خدا اس حقیقت کو دیکھ رہا ہے تمہارے سر پر سہرہ خدا اپنے ہاتھوں سے باندے گا میں شکست کھاؤں گا تو یہ میری اپنی غلطی ہوگی کہ میں نے تمہاری اطلاع کے مطابق عمل نہ کیا اور میں فتح حاصل کروں گا تو یہ تمہاری فتح ہوگی کیونکہ میری آنکھیں اور میرے کان تم ہو میری روح تمہاری قبر پر پھول چڑھاتی رہے گی عظیم تم ہو اور تمہارے جاسوس ساتھی میری کوئی عظمت نہیں میں پوری فوج لے کر سنجار جا رہا ہوں تم اکیلے جا رہے ہو میں جو فتح پوری فوج کے ساتھ حاصل کروں گا وہ تم اکیلے کر لوگے جاؤ میرے دوست خدا حافظ ناظرین جب حسن الادریس ایک غریب مسافر کے بھیس میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر نصیبہ کی خیمہ گا سے نکلا اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا وہ دور نکل گیا تو اسے بے شمار گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دینے لگے وہ رک گیا اسے معلوم تھا یہ گھوڑے کس کے ہیں یہ صلاح الدین ایوبی سنجار کو محاصرے میں لینے جا رہا تھا اس نے نصیبہ سے اپنا کیمپ اکھاڑا نہیں تھا اپنا ہیڈ کوارٹر اور کچھ عملہ وہی رہنے دیا اور اپنے محفوظہ یعنی ریزرف ٹروپس کو بھی تیاری کی حالت میں نصیبہ چھوڑ گیا تھا تم یہاں یہ معلوم کرنے آئے ہو کہ صلیبی پہاڑوں میں اپنا زخیرہ کہا رکھیں گے موسل کے جاسوسوں کے کمانڈر نے کہا اور ہم یہاں یہ معلوم کرنے کی سوچ رہے ہیں کہ یہ درویش کون ہے جو انہی پہاڑوں میں کہیں جا بیٹھا ہے کوئی اسے امام مہدی کہتا ہے اور کوئی اسے عیسیٰ اس نے حسن العدریس کو پوری تفصیل سے بتایا کہ اس درویش کو شہر میں اور اردگرد کے علاقے میں کیسی شہرت حاصل ہوئی ہے ان پہاڑیوں کے قریب سے گزرنے کی بھی اجازت نہیں کچھ تو اپنی فوج کے سنتری ہیں اور کچھ اجنبی سے آدمی ہیں جو کسی کو آگے نہیں جانے دیتے درویش کسی پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھا ہے اسے خدا آسمان سے کوئی اشارہ دے گا رات کو لوگ اپنی چھتوں پر کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے تو وہ چلہ اٹھتے ہیں وہ رہا اشارہ لوگ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولتے جا رہے ہیں ناظرین یہ چاروں جاسوس تھے انہیں خصوصی ٹریننگ دی گئی تھی جس میں یہ تعلیم بھی شامل تھی کہ تواہم پرستی حرام ہے اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کچھ ہیں وہ انسان خود ہے جہاں موسل کے ہر باشندے کے دماغ پر یہ درویش غالب آ گیا تھا وہاں یہ چار جاسوس درویش کی حقیقت معلوم کرنے کی فکر میں تھے میرے دوستو میری بات ہسی میں نہ ٹال دو تو کہوں حسن الیدریس نے کہا جہاں درویش ہے وہاں سلیمیوں کا زخیرہ ہے اور یہ کوئی معمولی زخیرہ ہوتا تو اس علاقے کے لوگوں کے لیے ممنوع قرار دے کر درویش کا ڈھونگ نارا چایا جاتا تم جانتے ہو کہ اتنے وسیع علاقے کے اردگرد پوری فوجگاہ پہرہ کھڑا کر دو تو بھی کوئی نہ کوئی اندر چلا ہی جاتا ہے لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ یہاں خدا کا بھیجا ہوا ایک درویش بیٹھا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس علاقے میں کوئی آئے تو کوئی ادھر دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرتا یہ اعلان میں کہا گیا ہے کہ جس نے اس علاقے میں جانے کی اور درویش کو دیکھنے کی کوشش کی تو وہ کوڑی ہو جائے گا اور اس کے بچے امدے ہو جائیں گے ناظرین حسن الادریس کے ایک اور ساتھی نے کہا تم نے یہ بتا کر کہ صلیبی وہاں کچھ رکھیں گے ہمارا آدھا مسئلہ حل کر دیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ درویش صلیبیوں کا کوئی ڈھونگ ہے یا یہ معلوم کرنا ہے کہ انہوں نے وہاں زخیرہ کیا ہے درویش کو زخیرہ کے ساتھ تباہ کرنا ہے حسن الادریس نے کہا اور لوگوں کو اس وہم سے بچانا ہے جو ان پر تاری کر دیا گیا ہے جاسوسوں کے کمانڈر نے کہا صلیبیوں کی عقل کی تاریف کرو وہ اس جگہ ایک درویش کو بٹھا کر اپنے زخیرے کو لوگوں کی نظروں سے دور رکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ موسل کی فوج اور لوگوں کو والی موسل کو بھی خدا کے اشارے کا جہاں سا دے کر جنگی تیاریوں سے باز رکھنا چاہتے ہیں اس وقت حالت یہ ہے کہ فوج بھی اور لوگ بھی خدا کے اس اشارے کے انتظار میں بیٹھ گئے ہیں جو درویش کو ملے گا والی موسل کا درویش کے متعلق کیا رویہ ہے حسن الادریس نے پوچھا درویش اس کے محل میں اس کی چھے گوڑوں کی بگی بر گیا تھا کمانڈر نے جواب دیا اور درویش اسی بگی میں پہاڑیوں میں گیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عز الدین بھی اس سازش میں شامل ہے یا وہ اس سازش کا شکار ہے جو کچھ بھی ہے ہمیں معلوم ہو جائے گا رضی خاتون یعنی سلطان نور الدین زنگی کی بیوہ محل میں موجود ہے اس سے معلوم ہو جائے گا کہ محل میں درویش کی حیثیت کیا ہے ناظرین انہوں نے اس علاقے اور درویش کی حیثیت معلوم کرنے پر غور کرنا شروع کر دیا محزیز ناظرین جاری ہے اگلی ویڈیو قسمبر تین سو انتر میں دیکھنا مت بولیے گا تین سلطان